انگور پھل بھی، دوا بھی انگور موسم گرمہ کا انمول تحفہ ہے یہ بچوں بڑوں کے لئے ہر دل عزیز ہے دنیا کے اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے انگور کی کل پیداوار کا بہت بڑا حصہ بنانے کے کام آتا ہے انگور کو خوش کر کے کشمش بنائی جاتی ہے اس کا مزاج گرم تر ہے انگور میدہ میں جلد حضن ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے اور جسم میں خون کی مقدار بڑھاتا ہے اس لئے جسم کی تقویت کے لئے نہایت انڈا چیز ہے غصدار انگور پیاس بیٹھانے والا نمک و مدنیات اور ویٹامن سے بھرپور ہوتا ہے تازہ انگور میں پروٹین، فیت، کاربوہائیڈریٹ کیلشیم، فاسفورس، بیٹامن سی، بیٹامنی پایا جاتا ہے اس لئے بدن کو غزائیت اور موٹا کرنے لئے بہت ہی اچھا ہے ایک متوسط انسان کو ایک وقت میں آدھ پاؤ سے ایک پاؤ تک انگور کھانے چاہیے اس کے استعمال سے بال اور آنکھی چمکدار بنی رہتی ہیں جلد صحت مند اور نرم رہتی ہے انگور بے جان جلد کے لئے فائدہ مند چیز ہے دس دانے انگور کا رس نکال کر تھوڑی سی ملتانی مٹی اور عرق گلاب ملا کر چہرہ پر لیپ کر کے پندرہ منت تک دھو دے یہ لیپ ہفتہ میں دو سے تین بار لگائے انگور کا رس اور اس کا عرق پیپ بھرے مہا سے پھولے پھونسیوں کو سکھانے میں مدد دیتا ہے انگور کے رس سے غرارے کرنے سے گلے کے ورم کھیک ہوتے ہیں قبض کو دور کرنے کے لئے حیرت انگیز دوا ہے چھوٹے بچوں کی قبض کے لئے پچیس گرام انگور کے دانے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھلائیں الیفارت و مطلی کے لئے انگور کے دانوں پر نمک اور کالی مرچ شرک کر کھائیں انگور دے کو طاقت دیتا ہے اور خانسی کے لئے بھی مفید ہے اس موسم کا انگور کو ضرور کھائیں موسیقی